امام مالک نے ابو حازم بن دینار سے خبر دی انہوں نے سحل بن سعاد سعادی صحابی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عمرو بن عوف میں قبعہ میں صلاح کرانے کے لیے گئے پس نماز کا وقت آ گیا معزن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ کیا آپ نماز پڑھائیں گے میں تکبیر کہوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو لوگ نماز میں تھے آپ صفوں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارا تاکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آگاہ ہو جائیں لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے جب لوگوں نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا کہ نماز پڑھائے جاؤ لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کا عزاز بخشا پھر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے اور صف میں شامل ہو گئے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جب میں نے آپ کو حکم دے دیا تھا پھر آپ ثابت قدم کیوں نہ رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کی یہ حیثیت نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھا سکیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عجیب بات ہے میں نے دیکھا کہ تم لوگ بکسرت تالیاں وجا رہے تھے یاد رکھو اگر نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے جب وہ یہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی اور یہ تعلی بجانا عورتوں کے لیے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 684